ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو زیڈے گارڈن اور فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اور کیا ہو رہا ہے آپ کی گارڈننگ میں آج کے ویڈیو کی شروعات کر رہی ہوں میں یہ پرومیریا چمپا کے بیوٹی فلسے فلاورز کے ساتھ تو دیکھیں فرینڈ یہ ہمارے کچھ پلانٹس ہیں اور میرا گارڈن ہے جس کا میں چھوٹا ساپڈیٹ دے رہی ہوں آج آپ کو آپ کے ساتھ اپنے گارڈن کا اپڈیٹ شیئر کر رہی ہوں فرینڈ اس کو آپ ضرور دیکھیں شروع سے آخر تک دیکھیں اور بتائیے میرے پلانٹس کیسے ہیں اس ٹائم پر پلانٹ کچھ خاص اچھے تو نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ میرے پورے گارڈن کی سیٹنگ بگڑی ہوئی ہے اور کچھ پلانٹ ادھر رکھیں کچھ ادھر رکھیں فیلے ہوئے سے رکھیں اور میں ابھی اس کی کچھ صحیح سے صفائی اور سیٹنگ نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ گرمی اس قدر ہے یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے ایسی بہانک والی گرمی پڑھ رہی ہے برداشت نہیں ہو رہی ہے پلانٹس بھی خراب ہو رہے ہیں ثور دن بارش ہو کر اور گرمی بہت پڑھنے لگی ہے اس لئے پلانٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی خراب سے ہو رہے ہیں میرے روز کے کافی سارے پلانٹس دیکھیں سوک گئے ہیں ایک پوٹ میں بڑے سے پوٹ میں تین پلانٹ میرے دیسی روز کے لگے ہوئے تھے وہ دو پلانٹ جو سوک گئے ہیں کافی سارے پلانٹ میرے روز کے سوکے خراب ہو گئے ہیں جو انگلیش روز تھے وہ سب سوکے ختم ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ گرمی پڑھی ہے اس بار پلانٹس کو بچانا مشکل ہو گیا ہے کچھ تھوڑے سے ورک بھی کرتی جاری ہوں میں اپنے پلانٹس پر جو بہت ضروری ہوتے ہیں گارڈن میں آتی ہوں تو پرونر وغیرہ لے کر ہی آتی ہوں تو کہیں کوئی سوکھی برانچ دکھ جاتی ہے اس کو کاٹنا ہے کبھی کچھ کرنا ہے یہ دیکھیں ایک انگلیش روز کا پلانٹ ہے لیکن یہ ڈائی بیک ہو رہا ہے بہت مشکل ہے جو یہ بچ پائے میں نے بہت کوششیں کریں ہیں اس کے لیے اور گرین شیڈ میں ہی رکھا ہے لیکن یہ سروائب نہیں کر رہا ہے اچھی طریقے سے بس جو ہارڈی پلانٹ ہوتے ہیں جیسی یہ سائیکس کا پلانٹ ہے تو اس ٹائپ پہ جو پلانٹ ہوتے ہیں وہ ہی اچھی طریقے سے سروائب کرتے ہیں گرمی میں بھی یہ صحیح چلتے ہیں اور سردی میں بھی یہ جو ہیں انڈور آؤٹڈور دونوں میں چل جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ رسینہ کا پلانٹ ہے اس کی بھی کافی ساری لیپ میں نے نیچے کی ریموو کر دی ہیں جو بہت سوک گئی تھی بہت خراب ہو گئی تھی یہ سارے پلانٹ دیکھیں اچھے ہیں یہ کافی ہارڈی پلانٹ ہوتے ہیں یہ گرین پتوں والا اور یہ ویریگرٹڈ لیپس والا ہے اور یہ کوپر لیپ ہے دیکھیں بلکل گرین اس کے پتے ہو گئے ہیں جبکہ اس کے کوپر کلر کے پتے ہوتے ہیں ان کو دھوپ جب فل دھوپ ملتی ہے فل سن لائٹ ملتی ہے تب ان کا کلر کوپر کلر کا ہو جاتا ہے اور بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ سارے دیکھیں کٹنگز رکھی ہوئے ہیں ابھی تک تو یہ کٹنگ صحیح دکھ رہی ہیں آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے گرمی میں کٹنگ بہت مشکل سے ہی گروہ ہو پاتی ہیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں تھوڑے ٹائم پہلے میں نے اس میں مدھو ملتی کا پلانٹ اپنا شفٹ کیا تھا اس بڑے سپورٹ میں لیکن یہ تھوڑے ٹائم تک تو صحیح چلا پتہ نہیں کیا وجہ ہوتی ہے کہ پچھلے بار بھی سوک گیا تھا میرا مدھو ملتی کا پلانٹ ایک دو برانچز گرین رہ گئی تھی اس نے نئے ہی پھر دوبارہ سے گروہ سٹارٹ کری تھی وہ پھر ہرہ برہ ہو گیا تھا اور کافی اچھا ہو گیا تھا میں نے بڑے پلانٹ بڑے پوڈ میں اس کو شفٹ کیا اس بار اس بار سے پھر دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سارا پورا پلانٹ جو ہے وہ سوک چکا ہے لیکن اس میں ابھی ایک دو برانچز ہیں وہ گرین ہیں اور اس میں سے ہلکا ہلکا سا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتیاں نیچے سے نکل رہی ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے سے چھوٹ چھوٹی سی لیپس آ رہی ہیں ایک دو برانچز ایسی ہیں جو ہری ہیں اس کی وہ میں چھوڑ دوں گی باقی جتنا بھی سوکا ہوا ہے اس کو سب کو کاٹ کے نکالنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سوکھی لکڑی جیسا ہو گیا ہے بلکل یہ جو سے ہی سوک گیا ہے بس ایک دو برانچز ایسی ہیں جس میں جو ہے ابھی ہری ہیں اور اس میں چھوٹ چھوٹی سی لیپس آنا شروع ہو گئی گروت سٹارٹ ہو رہی ہے اس میں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکڑیاں کتی سوک گئی ہیں اس کی آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہو تو پلیز کر لیجے کیونکہ آپ لوگ لاس میں کرنا بھول جاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ویڈیو دیکھ کر ہی لائک کر لیجے پلیز اور اس کو اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجے یہ دیکھیں فرنڈ اس طرح سے پورا پلانٹ جو ہے زیادہ تر سوک گیا ہے بس ایک دو نیچے سے نئی جو برانچز آئی ہیں وہ گرین ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہری ہری سی پتیاں نکل رہی ہیں اور نیچے بھی پتیاں نکلی ہوئی ہیں چھوٹ چھوٹی سی لیپس آ رہی ہیں دیکھیں دیکھ سکتے ہیں تو اس لئے میں یہ ایک دو برانچز جو گرین ہے جس میں گروہ سٹارٹ ہو گئی ان کو چھوڑ کے باقی پورے پلانٹ کو میں کٹ کے نکال دوں گی اور نکال دیا ہے میں نے تھوڑا سا اس لئے چھوڑ دیا ہے کہ ایک دوسرے سے ٹچ میں ہیں جڑے تو اگر میں ایک برانچ کو نکال دوں گی تو کہیں دوسری ہری برانچ جو ہے وہ بھی خراب نہ ہو جائے یہ دیکھیں میں اس میں تھوڑے سے اپراجتہ کے بیج بو رہی ہوں آج تھوڑے سے سیڑ سے اپراجتہ کے وہ میں گروہ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے مٹی میں ڈال دیا ہے ہر کے ہاں سے ان کو بس ایسے کر دوں گی کہ ہلکی سی لیئر مٹی کی اوپر ہو جائے اس کے یہ بہت آسانی سے گروہ ہو جاتے ہیں اس میں کوئی دفقت والی بات نہیں ہے آپ کہیں بھی کسی بھی پورٹ میں ڈال دیں گے تو یہ سیڑز اپراجتہ بہت جلدی گروہ ہو جاتے ہیں بہت آسانی سے گروہ ہو جاتے ہیں تو اس میں اگر یہ مدو مالتی بھی چل گئی تو یہ دونوں بڑا سا دونوں جو ہیں اس میں پلانٹ بنے رہیں گے اس میں اچھے ہو جائیں یہ دیکھیں میں آپ کو پورا حال دکھا رہی ہوں کتنا خراب آل ہے ہمارے گارڈن کا یہ دیکھیں جو میرے گلے داؤودی کے جو پلانٹ بہت بچا کر رکھے تھے بہت سیف کیے تھے لیکن وہ کوئی بھی نہیں بچے سب خراب ہو گئے یہ دیکھیں ایک روز بائٹ کلر کا روز ہے اس میں دیکھیں چھوٹا سا فلا آرہ ہوا ہے روز کے پلانٹ بھی کافی خراب ہو گئے اور ان کی کافی کیر کرنا پڑے گی یہ دیکھیں یہ میرے اور بھی پلانٹ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں کلنچوں کے پلانٹ جو میں نے سیف کر رکھے ہوئے ہیں شیڈ میں وہ سب اچھے گروت کر رہے ہیں اچھی گروت ہو رہی اس دھوپ اتنی زیادہ ہے اور میں جب میرا ٹائم ہوتا ہے ڈالنے کا اس ٹائم تک دھوپ ہو جاتی ہے جب میں فری ہوتی ہوں یہ دیکھیں اس میں بٹس بھی آنا شروع ہو گئی ہے روز میں اور شام کے ٹائم میں میں کرنی پاتی ہوں سب کام ہو نہیں پاتے ہیں تو اس دن موسم تھوڑا ٹھنڈا ہوگا اس دن کمپوسٹ وغیرہ دے دوں گی سارے پلانٹس کو گڑائی کر دوں گی یہ دیکھئے سب ہمارے پرسلین وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہاں پر اور اس میں بھی بہت اچھی فلارنگ نہیں ہو رہی اس ٹائم پر فلارنگ تو ہو رہی لیکن کم ہو رہی ہے یہ سارے میرے گڑھل کے پلانٹس رکھے ہوئے ہیں سامنے فل سن لائٹ میں رکھے ہوئے ہیں لیکن اس میں بھی زیادہ اچھی فلارنگ نہیں ہو رہی ہے بٹس اور فلارنگ بھی کم ہو رہی بس ایک دو پھول آتے ہیں یہ ناک چمپ اس میں دیکھ سکتے ہیں پھول نکلے ہو ہیں کافی سارے پلارنگ ہو رہی ہے میں ہارٹ پوننگ کر دی تھی اس کی لیکن پھر اس سے ہی اتنا ہی لمبا ہو گیا جتنا بڑا پہلے میں نے کٹا تھا بلکل ہاف کر دیا تھا اتنا بہت اچھی گروت کی اس نے سب پلانٹ ہیں یہاں پر میرے رکھے ہوئے ایک چھوٹا سا اپ شیئر کر رہی ہوں اور دکھا رہی ہوں میرے باہر کے جو آؤٹ ڈور والے پلانٹ ہیں وہ سب ہیں اور جو انڈور میں رکھے ہوئے اندر گھر کے اندر رکھے ہیں وہ سارے پلانٹ ٹھیک ہیں وہ صحی گروت کر رہے ہیں کیونکہ وہ شیئر میں رکھے ہوئے ہیں اور جیسا ان کو انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے ویسا ہی ملا ہوا ہے وہ پر تو اس لئے وہ ٹھیک ہیں لیکن ہمارے گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بہت سارے پلانٹ میرے خراب ہو جاتے ہیں گرمی سے ہر سال خراب ہو جاتے ہیں کافی سارے پلانٹ میرے سوک جاتے ہیں گرمی سے کتنا بھی بچاؤ لیکن وہ بچتے نہیں ہیں یہ دیکھیں شمی کا پلانٹ کتنی اچھی گروت کر رہا ہے کافی اچھی نئی نئی برانچز دیکھیں نکلی ہمارا یہ دیکھیں ہمیں بہت افسوس ہے اس بات کا فرینڈ کے ہمارے گلے داؤدی کے پلانٹ جن کی میں نے بہت کی تھی بہت بچا کے رکھا تھا گرین نیٹ میں رکھے ہوئے تھے سب اور بہت اچھی طریقے میں دیکھوال کر رہی تھی اور سارے پلانٹ ہمارے خراب ہوگئے بس تھوڑی بہت ہی کٹنگ نکل پائیں گی اس میں سر برنہ پلانٹ تو بلکل بھی نہیں رہے سہی یہ دیکھیں سدرشن کا پلانٹ ہے کافی ہیلدی اور کافی لمبا چوڑا سا پلانٹ ہو گیا ہے یہ جب کہ میں کٹ کٹ اس کو نکالتی رہتی ہوں اور اس کے برابر میں دیکھیں اریلیا کا پلانٹ ہے یہ بھی کافی وائن شیپ میں ہو گیا کافی لمبا سا اس کو باننا پڑا ہے مجھے یہ ویرگیٹیڈ فائکس ہے پرینڈ آپ کو ماری ویڈو اچھے لگی ہو تو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھیکس فار وچن فرینڈز